السلام علیکم آزاد نیوز ون سٹوڈیو میں خوش آمدید میں حوپا ایک نواز شامل کرتے ہیں آج کی تدہ ترین نیوز مزا کے ہسپتالوں اور نہتے پلسطینوں پر اسرائیل کی وخشیانہ بمباری ریاستی دشتگردی ہے یہودی لاوی گریٹر اسرائیل کے حواب کو عملی جامع پہنانے کے لئے سرطول کوشش میں مگن ہے جبکہ مسلم امہ کے حکمرانوں کو حواب عابلت سے پرست نہیں ذلہ ملکان امیر مبتی کی فیات اللہ شکریہ سکریہ 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 خوش اگر آج نہم پلسطینوں پر ڈائے جانے والے مظالم محلاب متحد ہو کر برپور آواز نہ اٹھائی اور اس جاریت کا راستہ نہ رکھا گیا تو اگلا حدف خودانہ حوثہ پاکستان سمیت عرب ممالک ہی ہوں گے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر مولانا کے پیت اللہ عزیزہ موسیقی ہم ملکی حکمرانوں اور پوری امت مسلمہ کے سربراہان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مسئلہ پلسطین کے حل کے لئے متحد ہو جائے مسئلہ پلسطین جیسے اہم ایشو پر اظہار اگجہتی کے طور پر احتجاج کی کال دے مولانا فاروق محمد عمید موسیقی 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 ایک جہتی کرتے ہوئے پلے میں تقریب منعقید کی جس میں جنہی جلمعہ اسلام کے کارکونوں سمیت حرم مقاتب مفکر کے لوگوں سمیت علاقہ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت مقررین کا مزید کہنا تاکہ اسرائیل جالحیت کے پیچھے امریکہ اور دیگر مغرب طاقتوں کی مکمل پشپنہ ہی ہے جو کہ مکمل ڈتائی کے ساتھ اسرائیل کو اسلحہ بھولہ بارود اور مالی موانت پرہم کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان سمیت پوری اسلامی ممالک اپنے پلسطینی بہنبائیوں کی مدد میں ہچکچاہت کا شکار ہے نام نہاق اکوان متحدہ اور سلامتی کونسل نے بھی آج اسرائیل بروریت پر حاموشی احسان دیں گے یہاں تک بین الاقوامی قوانین کی رجیہ اڑا کر ہسپتال اور نہت پر امن شکریوں پر وحشیانہ بمباری جاری ہے اور اس کے باوجود الٹا اس کا الزام پلسطینیوں کے حق حدیرادیت کے لیے آواز اٹھانے والوں پر لگایا جا رہا ہے پاکستانی عوام بالحصول جمعیت علماء اسلام کے ابابیل اپنے پلسطینی بہنبائیوں کے شانہ بشانہ کڑے رہیں گے اور ہر ممکن قربانی سے دریف نہیں کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تازہ ترین اپ ڈیٹ سواحبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے آزاد ون نیوز موسیقی